ہاتھ دے کے جو بیعت کرتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دے کے جو بیعت کرتے ہیں یہ بھی عادات میں سے ہے سنت میں سے ہے واجبات میں سے نہیں مرید ہونے کے لیے شرط لازم نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کریں شرط لازم نہیں مرید ارادہ سے ہے اگر کسی کے ساتھ کسی کی طرف دل سے ارادہ کر لیا تو مرید ہو گیا بس خطب کسی کی طرف دل سے ارادہ کر لیا طلبِ ارائت کے لیے طلبِ رشت کے لیے طلبِ سلوک کے لیے طلبِ تصمف کے لیے طلبِ نور کے لیے طلبِ فیض کے لیے دل کا کسی کی طرف ارادہ کر لینا اس کو مرید کہتے ہیں باقی جو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کرنا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے حضور علیہ السلام کی سنت ہے خلافہِ راشدین کی سنت ہے تو اس لیے اہلِ تصمف میں اس سنت کو جاری رکھا ہوا ہے کیا؟ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر یہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر نہیں کیا تو مرید نہیں ہوئے مرید اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے ارادہ دل سے کر لیا مرید ہو گیا اور ایک ہے جس نے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے تو بیعت کر لی مگر دل سے ارادہ نہ کیا وہ بیعت کر کے بھی مرید نہیں ہوا ہے حضور سیدنا غوث العظم شہنشاہِ اولیاء قطب الاقتاب غوث الاغیاس غوث السقلین ملک الاساغر بالاقابر شیخ القرب ابو محمد مہی الدین سیدنا شیخ ابو القادر الرجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کتاب غنیت التالبین اس کے اندر ایک باب تصوّف پر ہے اس میں آپ مرید کا معنی لکھتے ہیں تو پڑھتے ہیں فرماتے ہیں کہ مرید قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے ہے مرید اس آیت کریمہ سے ہے فرمایا وَسْبِ النَّفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُمْ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اور یاد کرتے ہیں يُرِيدُونَ وَجْهُمْ اور رب کے مکڑے کا ارادہ رکھتے ہیں رب کے مکڑے کی چاہت رکھتے ہیں فرمایا اس آیت سے مرید نکلا ہے مرید اسے کہتے ہیں جو رب کے مکڑے کی چاہت رکھے مرید کسے کہتے ہیں جو رب کے مکڑے کی اللہ کی رضا کی چاہت رکھے يُرِيدُونَ وَجْهُمْ ارادہ رکھتے ہیں اللہ کے چہرے رضا کا اس کے چہرے کا اس کی رضا کا تو فرمایا اس ارادے سے مرید ہے تو اگر کسی کو اللہ کا ارادہ ہی نہیں دیا دل میں اپنا ہی دے رکھا ہے تو مرید کیسے وہ بنا ہم سارا اپنا ارادہ دیتے ہیں اللہ کی طرف کرتے ہی نہیں اللہ کے رسول کی طرف کرتے ہی نہیں دیتے کہتے ہیں پہلے میرے نال مکلہ تو میں پی رہا تیرا میرے نال مکسی تاں یہ گٹ ریسا نا تیروں رسول کو ہم نے ایسے ٹوٹ کے جملے پکڑ کے اور یہ اللہ کے کلام کے کتابوں کے ٹوٹ کے جملے چھوٹے چھوٹے پکڑ کے ان کو کل تصوف بنا دی ہے اپنا مطلب نکالنے کے لئے مجھے آپ سب لوگ ماف کر دینا میرا ارادہ یہ باتیں کرنے کا نہیں تھا لیکن ایک جملہ آ گیا تو جی چاہا کہ دنیا بٹھ کی پھرتی ہے میں نے کہا یہ بھی میرے فرائض میں سے ہے کہ میں حق سمجھاؤں آپ کو